ماضی کی گورنمنٹ کے اوپر بلیم کیا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک طرف تو ارگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ ان ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں کچھ چہرے تو ایسے ہیں جو کہ شاید نئے ہیں پہلی مرتبہ آئے ہیں کیابنٹ میں لیکن جو خان صاحب کے کلوز لوگ ہیں اور جو کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ وہ فرنٹ رنرز بھی ہیں بہت ساری چیزوں میں وہ ماضی کی مختلف حکومتوں میں شامل رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب شامل رہے ہیں جہانگیر تہرین صاحب کیابنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن لوگ ان کو ڈیفیکٹو پرائم میسٹر بھی کہتے ہیں ڈیپٹی پرائم میسٹر بھی کہتے ہیں خسرو بختیار صاحب بھی پہلے رہے ہیں فردوس عاشق ایوان صاحب بھی پہلے رہے ہیں اور ان کی پوری بہت لوگ ہیں یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ ایکسپیرینس نہیں ہیں پرویس خٹک صاحب ہیں تو یہ بات تو ایک عجیب سی بات ہے اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جی میس مینجمنٹ کا معاملہ یہ اب جب میس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں میس مینجمنٹ میں دو چیزیں ہیں کہ ڈیلیبریٹ میس مینجمنٹ ہے یا جو ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چیزیں ہو گئیں کچھ فیکٹر ضرور ایسے ہوں گے جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی حکومت کو پتہ نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی سارے معاملات سے وہ غافل ہو جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ گزشتہ روز پریزیڈٹ آف پاکستان نے ایک انٹریویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی تو ہونی تھی اور حکومت کو چاہیے تھا کہ عوام کو اس کے بارے میں پہلے سے بتاتے ہیں تو عوام کو انہوں نے آگاہ نہیں کیا اچانک سے وہ پرائیم منسٹر صاحب جو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے اب وہ آپ گزشتہ تین روز سے یا چار روز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب چیزوں پر تھوڑی سی تھر تھلی سی مچھی گئے گھبراہ اگر نہیں بھی گئے تو گھبراہ کا آغاز ضرور نظر آ رہا ہے جس طرح سے وہ میٹنگز کر رہے ہیں آج انہوں نے آپ دیکھیں کہ انڈیویجولی فیڈرل منسٹر کے ساتھ علیدہ علیدہ میٹنگ کی فواد ملے ہیں فیصل وارڈا ملے ہیں شیخ رشید ملے ہیں ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس اور چیزیں ہیں کتنے عرصے تک آپ ان چیزوں پر چلاتے رہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کی مسلم لیگ نون نے کرپشن کی کتنے عرصے تک آپ یہ کہتے رہیں گے کہ جناب انہوں نے یہ غلط پالیسیز اختیار کی تھی جس کا آج خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اب عوام یہ سن سن کے تھک گئے ہیں لیکن مسئلہ حافظ صاحب یہ تو ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے جب پیپلز پارٹی کا سرکلر ڈیٹ کا ایک بہت بڑا ممبا بن گیا تھا تو وہ کسی طریقے سے پی ایم ایل این کی حکومت کے اوپر بھی اس نے امپیکٹ کیا اسی طریقے سے جو پی ایم ایل این کا سرکلر ڈیٹ بہت بڑا پہاڑ بن گیا تھا وہ پی ٹی آئے کی حکومت کو بھی آٹومیٹکلی امپیکٹ کرے گا یہ رات و رات معاملات حل ہو جانے والی چیز تو نہیں ہے مگر کتنی راتیں اور گزریں اتنے آپ نے دہائیاں دوسروں کو برداشت کر لیا یہ ارگومنٹ ان کا ہے کہ ہمیں پانچ سال چلنے دیں ارگومنٹ اپوزیشن کا یہ ہے کہ اگر ان کو پانچ سال چلنے دیا تو پھر چودی شجاعت کا وہ آپ مثال سامنے رکھ لیں جو اسٹیٹمنٹ رون نے دیا تھا کہ اگر تین ماہ کے بعد یہ صورتحال ہوگی کہ کوئی شخص وزیر آدم بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا کیا ایسا نہیں ہوا کہ ایکانومی کی وجہ سے پریشان ہو کہ حسد عمر کو تبدیل کیا اور حفیظ شیخ کو لے کے آئے کیا ایسا نہیں ہوا کہ شبر زیدی کو باہر سے لے کے آئے کیا ایسا نہیں ہوا کہ شبر زیدی جو ہے وہ چھوڑ کے گئے وہ ٹھیک ہے کہ وہ بیمار بھی ہیں لیکن کیا صرف بیماری کی وجہ سے چھوڑ کے گئے کیا ایسا نہیں ہورا کہ گورنمنٹ سے اپنے جیو سے انہوں نے بات کی تھی انہوں نے جی چینل پر تو انہوں نے کہا کہ میں ریزائن نہیں گئی ہے جیو نے بات کیا وہ کہہ رہے تھے میں نے چھوڑا بڑا کوئی نہیں ہے تو آئیں پھیلائی جا رہی چلے تو پھر وہ آ کیوں نہیں رہے بتائیں نا اپنے دوستوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات ہے